خوش نصیب کافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جنگل میں ایک تاریکی کوئے میں فیک دیا یہ سمجھ کر ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مار جالا ہے واپس چلے گئے مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں محفوظ رکھا تین دن تک آپ اسے کوئے میں رہے یہ کوئے جنگل میں آبادی سے بہت دور تھا اس کا پانی بے حق کھا رہا تھا مگر حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے اس کا پانی بے حق میٹھا ہو گیا ایک دن وہاں سے ایک کافلہ گزرا یہ کافلہ مدینہ سے مصر کی طرف جا رہا تھا یہ کافلے والے اس کوئے کے قریب اترے تو انہوں نے اس کوئے پر ایک آدمی کو بھیجا تاکہ وہ اس سے پانی کھیج کر لے آئے اس نے گوہے میں اپنا ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے پکڑ لیا اس میں لیتک گئے اور باہر تشریف لے آئے اس سکس نے آپ کا جو حسن و جمال دیکھا تو نہایت کی خوشی میں آ کر اپنے ساتھیوں کو ماجرہ سنایا یہ دیکھو کونے میں سے ایک خوبصورت نینکہ نکلا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو جنگل میں بکریہ چراتے تھے اور دیکھ بھال کرتے تھے آج جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کونے میں نہ دیکھا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کونے میں تلاش کیا اور کافلے میں پہنچ گئے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کافلے کی سردار سے کہا یہ گلام ہے ہمارے پاس سے بھاگ آیا ہے کسی کام کا نہیں ہے نافرمان ہے اور اگر آپ اسے خریدیں گے تو ہم اسے سستے میں بیچ دیں گے پھر اسے کہیں اتنی دور لے جانا اس کی خبر بھی ہمارے سننے میں نہ آئے حضرت یوسف علیہ السلام ان کے خوف سے خاموس رہے پھر آپ کے بھائیوں نے آپ کو کافلے والوں کے ہاتھ چند خوٹے داموں میں بیچ دیا اور کافلے والے آپ کو خرید کر اپنے ساتھ مسر لے گئے سبق اس سے ہمیں یہ ملتا ہے جسے اللہ رکھے اسے کون چکے جمانہ لاکھ برا چاہے مگر وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے اور اس سے بھی یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی برکت سے کھارا بانی بھی میتھا ہو جاتا ہے اسلام علیکم اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ سیئر کریں تو چینل کو سبسکرائب کریں